ہم لوگوں کو جو خصوصیت، امتیاز، کرم، رحم حاصل ہے وہ سب کو حاصل ہے اپنی حساب سے لیکن ہم لوگوں کو بہت ہی زیادہ حاصل ہے کہ ایسے حفاظ آقا جی کا کسی کے لیے کہنا بہت بڑی نعمت ہے کہ ڈٹ کے کو ہو ڈٹ کے تو میں ڈٹ کے کہتا ہوں کہ مجھے انہوں نے بتھایا ہے میں ڈٹ کے کہتا ہوں مجھے آقا جی نے بتھایا ہے میں ڈٹ کے کہتا ہوں مجھے آقا جی نے بتھایا ہے الحمدللہ خواهarina خوش نسیب آ گیا ایسا موقع صدیوں میں بھی نہیں آتا ہے تو ایسے سمجھو کہ وہ ہی یہاں بیٹے ہوئے ہیں وہ ہی چلا رہے ہیں میری ایک تصویر ہے بس جب سماری ان کے درمیان میں حرافتہ محبت کا اتنا گہرا ہو گیا ہے کہ بات کر لی اگر ہو بڑا مشکل ہے کہ کی سمجھو نہیں آتا نہ کئی مانتا ہے نہ منوانا ہے نہ دے موتا ہے اکیلہ مضبوط کرنے کے لیے کہ رسول اللہ کو ایسی طاقت بھی دیئے ایسی فیر سے حضرت عمر نے نہ آمن نراک فوج دار رہی تھی کہہ فوج ساریت الجبل پہاڑ کیا اور سے حملہ کرو جیسے باتیں سمجھ سے باہر ہیں جیسے ہاتیم میں بتایا تھا آپ کو دیکھا گیا اس لوگ سلام پڑھتے ہیں وہ کہای سلام آلی کیا تودہ اللہ کہیں گے اانکا جی تو بھی مکہ میں بیٹھے ہوئے حصور پر کے باتے ہیں اانکا جی نے دلوں کی حال جاتے ہیں اس کو ایسے ہوگا تھا اس کی نظر اٹھا کے کہا وہاں بھی میں ہوتا ہوں سبھان ساری کائنات ان کے قبضے میں ہیں ساری کائنات ہر چیز ان کے قبضے میں ہیں تمہارا ایک دروشیف چل جائے نا محبت کے رنگ میں پھر آپ دیکھیں آپ کے ساتھ کیسے موجزات ہوتے ہیں ایک دروشیف سب کچھ ملنہ شدو ہو جائے گا لیکن محبت کے رنگ میں محبت کے رنگ کا رفت تمہارا دل میں آگ شرکشتی ہے آگ انسی کیا کوشش کرے نہ کرے ساری نیت ٹھیک کرو پھکی کچھ نیت نہیں پھکی نہیں کہ دروشیف میں کبھی نہیں چھڑو گا ہر وقت پھڑو گا دروشیف اور دروشیف کی نقشیں ہیں یہ دال ہے رے ہے واو ہے دروش یہ بھی دروش ہے دروش لکھا گیا جن پر درود ہے وہ کیسے ہیں اور محبت والے ہوتے ہیں وہ کئی سیگوں میں درود بنا دیتے ہیں درود اکبر بنا دیا درود تاج بنا دیا دعا جمیلہ بنا دی اور بیچ میں رگڑا پڑ گیا یہ حدیث میں ہے یہ حدیث میں نہیں ہے پھر انسان کو محبت ہوتی ہے پھر انسان کیا کیا بولتا ہے بولتے رہتے ہو بس ویسے میں آگیا ہوں تم لوگوں کی نگری میں مجھے دیکھ لو اچھی طرح اگر میرے ساتھ تمہارا دل جڑ گیا تو یقین بعد میں کر لینا آقا جی نظر آنے شروع ہو جائیں گے آقا جی نظر آنے شروع ہو جائیں گے اور میرے دل لگ گیا تو آقا جی سے تمہارا دل لگ جائے گا دو تین دفع فرمایا تھے کوئی باتیں بتا دیتا بتا دیتا ہوں کہا تو مارے جیسا دل کسی نے نہیں بایا تم سب سے جدا ہو سب اللہ والے ہیں تم سب سے جدا ہو اس لیے کبھی سلام کہتے ہیں تو عجیب سلام کہتے ہیں باتیں تو سب جگہ ہوتی چھڑا سا چھڑا جلدہ دل لگاو میرے سے دیکھو تم کو کیا ہوتا کہ یہاں کونسی تجلی چھپی ہوئی ہے اللہ یہ اللہ کی مردی ہے رسول پاک کی مردی سے ہوا ہے کیونکہ جب مدینہ شریف میں تھا میں اثر کا ٹائم تھا تو میری طریقت یہ عجیب ہی طریقت ہے دعا مانگ رہا تھا اثر کا ٹائم جیسے ایک بجلی پڑی میرے دل پر دل پٹ گیا دو ٹکڑے ہو گیا دل نے روگ نے فرواد شروع کر دیگی سنو کے کتابوں میں اللہ علم کہتے رہا پھر فرواز ہو دیں لگے خدا کو ڈونڈو اب یہ تو دندگی بیکار ہے تو ایک ارسہ دراز میں نے چیخی مارتا تھا اللہ بڑی دو ہم نکلتے تھے اللہ یہاں سے ہم جو وہ نکلتی تھی جذبے سے کہوں ہوں تو کوبہ آجاتی تھی دینے بہتی تھی پڑھتے بہتے پڑھنے سے ایسے ہوتا ہے میری ماں جان سے تھی وہ مجدوب تھی اس نے کہا پڑھنے کی بات نہیں ہے اس کو بزرگی ملی ہے بزرگی اللہ بزرگی کیا ہوتی کیا نہیں ہوتی اب بزرگی بزرگی سب سے دور ہو گیا ہوں مجھے بزرگی کی وہ نہیں ہے بحوث نہ بلائت کی حوث ہے نہ بزرگی نہ بلائت بس میں نے کہا اللہ تعالی مجھے نوکر رکھ لو نوکری کر بھی ہے وہ پوچھے آپ کہیں یہ ہمارا نوکر ہے ہمارے پاس کام کرتا ہے میں آپ کا رہنا سہنا دیکھوں اللہ کا اب یہ بات کرنے والے ہیں اللہ کہہ تیسے رہتے ہیں کیسے سہتے ہیں کیسے کیا ہوتے ہیں کس چیز کو کیسے کرتے ہیں کیسے اٹھاتے ہیں اللہ جی آپ نے مجھے اپنے بندہ بنایا ہے اور میں بندہ بند گیا ہوں لیکن صحیح نہیں بنا اب آپ مجھے صحیح بندہ بنا دیں جن میں تجلی سیدھ ہوتی ہے تو ہوش ہواش گم ہو جاتے ہیں اس میں جلدی نہیں کرنی چاہیے مجھے تو آقا جی نے سنبال لیا ہے کام تم کو بھی کرنے نہیں دیں گے ہمارا وعدہ ہے اللہ وہ کجا میں کجا یہ وعدے کجا آقا جی کہتے ہیں کوئی تم میں سے ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی یوہب والے اخی اپنے بھائی کے لئے وہی چیز پسند کرے جو اس کو پسند آئی ہے مجھ کو اللہ رسول ایسے پسند آئے ہیں کوئی چیز ایسے پسند والی ہے ہی نہیں ہے اور میں چاہتا ہوں آپ کو بھی احسا ہو لیکن آپ کو ایسا کیسا ہوگا آپ محنت دنیا کے پیچھے کرتے ہیں خدا رسول کی تلاش میں کچھ غم نہیں ہے جب دن کو ستاوی غم جب دن کو ستاوی غم کیا سنو آگے چیا دکھتا ہے چیا ہوتا ہے جب دن کو ستاوی غم آقا جی کہتے ہیں میرے امت میں ایسے لوگا کہتے ہیں روح زمین پر جتنی دولہ سے سب چلی جائے اگر میرے پاس ہو بس ایک دفع ان کا دیکھنا مل جائے پھر خدا کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ ان میں تجلیات الہی نادل ہیں آپ کہیں کہ یہی تو خدا ہے لیکن آنکھ باندے ندر نہیں آتا سی مسئلہ بڑا نازک ہے بڑا نازک ہے بڑا مزدار ہے یعنی زندگی ہے تو یہی ہے کیونکہ میرا محمدہ اوچانک درمیان سے کوئا ہے جب اچھوزم بیٹھا تھا برک تجلی میرے دل بجری دل میرا فٹا میں آسمان کی طرف بیاس کی طرف کہیں چلا گیا اور تم لوگا پھر جا سکتا ہوں لیکن دل جوڑا میرے سے جیسے میں نے کہا کبھی ہو سکے تو ایسے تصور کر لو کیسے کہ شیخ امیر ہمارا بھائی ہمارے ساتھ ہے اور ہم کو فکر کے رسول اللہ کے پاس لگیا اور یہ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ میں بھی سفارش ان کی حق میں قبول کریں ان کو قبول کریں تو گویا کہ رسول اللہ ہم سے بوٹھتے ہیں ہم سے باری سفارش کبھی واپس نہیں کرتے ہیں لیکن ان کی دلوں کو دیکھا ہے جیسے لوگی کے دنگ لگتا ہے تو کوئی مسئلہ تو ہے نا اب یہ کروڑوں دے لائیں آقا جی نے سمبھارا ہوا ہے اور اللہ میں سب کو توڑ دوں گا ہے میں چاہتا ہم زمین سے بھی نکل جاؤں آسمان سے بھی نکل جاؤں نہ زمین نے میری جگہ ہے نہ آسمان نے میری جگہ ہے اگر جگہ ہے اللہ اور رسول کے دنمیان میں ہے اللہ اور رسول کے دنمیان میں ہے میں سب باتیں ہیں جو ہیں ٹھیک ہیں علم سمندر ہے میں سمندر کا سارا نچوڑا سارا نچوڑا حضرت محمد مصطفی ان کا درود وقتم سے نہیں چھوٹا اور تم شیخ امین کی وصیلے سے پڑھتے رہے یہ درود میں پڑھتا ہوں لیکن شیخ امین کی وصیلے سے پڑھتا ہوں جو رسول اللہ سے نسبت اور محبت اور عشق رکھتا ہے اللہ پھر اثر دوسرا شروع ہو جائے گا میں یہ درود پڑھتا ہوں یہ وظیفے پڑھتا ہوں لیکن شیخ امین کی نسبت سے رسول اللہ پڑھتا ہوں مجھ کو بیچ میں رکھو پھر دوریشو کو شروع کرو پھر تمارے اندر کوئی حرکت شروع ہوگی یہ دنیا میں کیا رکھا ہے یہ روشنی آتی ہے پھر کہتے ہیں بوجھ گئی ہے بجلی ختم ہو گئی ہے تم خود بجلی بن جاؤ گئی بڑی اچھی باتیں ہیں بڑی مزدار باتیں ہیں اے خدا مالک یا کبریہ جونڈ نے تیر کو کہاں جاں ہوں بتا تو ہی بتلا اب اپنی مجھ کو را جس سے پہنچوں موسیقی 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 موسیقی